عدب کی دنیا میں مرزا غالب کو شہنشاہ سخن بھی کہا گیا ہے یہ قول سابقہ امیز ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے خالی نہیں ہے کیونکہ غالب نے جس سنف سخن پر بھی تبازمائی کی منفرد اور انتاز رہے انہوں نے نہ صرف غزل کو ہی مشک سخن بنایا بلکہ دیگر اصناف سخن پر بھی تبازمائی کی اردو شاعری بھی مرزا غالب کے حیثیت ایک درکشن ستارے کیسی ہے انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئی روپ پھونکی اسے نئی موضوعات بکشے اور اس میں ایک انقرابی لہر دوڑائیں ان کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات جا بجا ملتے ہیں غالب ایک فلسفی ذہن کے مالک تھے انہوں نے زندگی کو اپنے طور پر سمجھنے کی بھرپور کوشش کی اور ان کے تخیل کی بلندی اور شوخی و فکر کا راز اس میں ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو شدت سے محسوس کرتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غالب کی ذاتی زندگی بھی تلخیوں اور محرومیوں کی زنجیر رہی اسداللہ خان بیگ نے ستائیس دسمبر سن سترہ سو ستانوے میں آگرہ میں جرم لیا جب پانچ سال کے ہوئے تو ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ میدان جنگ میں گوری کا نشانہ بن گئے اسداللہ اپنے چچا مرزا نسولہ بیگ کے زیر کفالت آگئے جو کہ تب آگرہ کی گورنر تھے ان کے چچا نے بغیر لڑے آگرہ کا قلعہ انگریز لارڈ لیک کے حوالے کر دیا تھا اور اس طرح وہ انعام میں انگریز فوج میں چار سو سواروں کے رسالدار مقرر ہو گئے گھر پر نن نے اسداللہ کی تعلیم و تربیت کا بندبست کیا گیا فارسی اور عربی کے اساتذہ مقرر کیا گئے فارسی کے اسداللہ کا تعلق ایران سے تھا کچھ ہی عرصے بعد اسداللہ کے چچا بھی ہاتھی سے گر کر جانبہ حق ہو گئے اس وقت اسد کے عمر آٹھ برس تھی چچا کی وفات کے بعد انگریزوں نے اسد کی پینشن شروع کروائی جس سے ان کی گزر بسر ہونے لگی مرزا اسداللہ کی عمر تیرہ سال کی ہو گئی تو ان کی شادیسہ نٹھارہ سو دس میں مرزا الہی بکش معروف کھاں کی بیٹی عمرہ بیگم سے ہو گئی جس کے بعد اسد دہلی منتقل ہو گئے اور وہاں وفات تقم قیم رہے اسد نے شاعری کر کے پہلے اسد تخلص رکھا پھر اسی نام کے ایک اور شاعر منظر آم پر آئے تو انہوں نے اپنا تخلص غالب رکھ لیا غالب نے آگرہ میں کچھ وقت اپنے سسر کی زیر شفقت بھی گزارا جن سے غالب کی شاعری کے رجحان کو جلا ملی ان کو شراب نوشی کی لطفی سسر سے پڑی جو کہ تا عمر نہ چھوٹ سکی دلے منتقل ہونے کے بعد غالب کے گھر کے اخراجات بڑھ گئے اور روزگار کا کوئی مستقل ذریعہ نہ تھا ایک پینچن کا سہارہ تھا وہ بھی بند ہو گئی اب کرز چڑھنے لگا مالی حالات بتر ہونے لگے اس دوران عمر آویگم کے ہاں بچے کی بیدائش ہو جو چند سال سے لے کر ملک راہی ادم ہوا پریشانیوں نے غالب کو کھیر لیا اسی دور میں انہوں نے فرمایا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے غالب کا یہ شیر کچھ اتنا مشہور و معروف ہے کہ عام آدمی بھی اسے پڑتا رہتا ہے اس شیر کے مقول ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ غالب نے انسان کے احساس اور جذبے کو چھوا ہے غالب شائنوں کی بھیڑ میں دور سے پہچانے جاتے ہیں غالب کی سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ وہ کسی بھی مضمون کا کچھ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ کاری یا سامی خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس بات کا خود غالب کو بھی اندازہ تھا کہ ان کا طرز اظہار دوسروں سے یک سر جدہ گانا ہے عدب کی زبان میں مزہ غالب کو شہنشاہ سخن کہا گیا ہے یہ کارل سامی کا بھی اس ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے خالی نہیں ہے کیونکہ غالب نے جس سنف سخن پر بھی توازمائی کی منفرد اور ممتاز رہے غالب کو زندگی کے سرد و گرم حالات سے سابقہ پڑا زندگی کے نشیب و فراز بھی دیکھے زندگی میں طلق تجربات تھے معاشی سختیاں جھیلی تھی لہٰذا ان تمام امور کی جلکیاں ان کے قلام میں فطری طور پر نظر آتی ہیں غالب کے زندگی ٹیڑی لکی نظر آتی ہیں انہوں نے حالات و مسائب کا مقابلہ جمع مردی سے کیا غالب ہموار دائرہ چھوڑ کر پیچیدہ پکڑنڈی پر چلنے کے عادی تھی اور یہی انداز شائری میں بھی اپنایا پھر کمال یہ دکھایا کہ مشکل گوئی سے سادہ بیانی کی طرف عجرت کی انہوں نے منفرد لب و لہجے سے اردو شائری کو نہ صرف بامی و روش تک پہنچایا بلکہ اسے نئے طرز و فکر اور نئے آہنگ سے روشناس کر آیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے منفرد رکھا اور یہ انفرادیت ان کی شائری میں آج بھی نظر آتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا